بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی نیو چینل میں ستا اللہ غاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے فرینڈز سعود عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل میں لائے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں ساتھ بیل کے ایک ایک اون پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ڈس لائک کا آپشن بھی موجود ہے چلتے ہیں آج کی نیوز کے طرف یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون آرڈی ہم آرڈی ریکارڈ شیئر کر چکے ہیں اگر پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت اہم خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں نیوز کی طرف دوبئی کرونا ویرس کے لاک ڈاؤن کے باعث دوبئی میں موجود پاکستانی نوجوان والد کے جنازے میں شرکت سے محروم رہ گیا 38 سالہ فنانس منیجر غلام مصطفیٰ تمام طرح کوشتوں کے کوشتوں کے باوجود ملک وطن واپس نہ آ سکا بزریا آن لین کال مرہوم والد کا آخری دیدار کیا گلف نیوز کے مطابق کرونا ویرس کے پھیلاؤں کے باعث پاکستانیوں کی ایک اسی تعداد بیرون ملک خنسی ہوئی ہے کچھ ایسے واقعہ سامنے آئے ہیں کہ بیرون ملک خنسی پاکستانی کسی پاکستانی کو کوئی قریبی عزیز انتقال کر گیا تاہم وہ جنازے میں شرکت سے محروم رہا ایسا ہی ایک اور واقعہ سامنے آیا دوبئی میں روزگار کے لیے مقیم 38 غلام مصطفی آوان نامی پاکستانی نوجوان فلائٹ اپریشن کے باعث اپنے والد کا آخری دیدار نہ کر سکا غلام مصطفیٰ کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا جس کے باعث جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان واپس جانے کی ہر ممکن کوشش کی تاہم ناکام رہا غلام مصطفیٰ کے والد دل اور جگر کے عرض میں مبتلاتے اور سترہ اپریل کون کا انتقال ہوا پاکستان واپس جا کر والد کے جنازے میں شرکت نہ کر پانے کے بعد نوجوان نے بذری آن لائن اپنے والد کا آخری دیدار کیا غلام مصطفیٰ ایوان نوجوان کا بتانا ہے کہ انتقال کا وقت اس کے والد کے عمر اسی سال تھی اور دو روز قبل ہی ان سے بذریہ ٹیلی فون بات ہوئی تھی نوجوان کا قائناہ ہے کہ وہ گدشتہ پندرہ سال سے دبائی میں اپنے اہلیا اور بچوں ساتھ مقیم ہے روانبرہ جنوری میں ہی وہ پاکستان گیا تھا تب اس کے والد بلکل ترن تن درستے آخری مرتبہ ٹیلی فون نے گفت کوئی دوران والد نے اسے گھر واپس آنے کا کہا تام خلائٹ اپریشن کے بندش کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا اسے قبل جب دوہزر کیارہ میں اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو تب بھی وہ دبائی میں ہی موجود تھا غلام مصطفیٰ کا تعلق باکستان کے علاقے گجرات سے ہے پر اندب ہم چلیں گے اپنی نیسٹ اپ ڈیٹ کی طرف بھارت کا اپنے ہی شہریوں کی میتیں وصول کرنے سے انکار واپس یو اے بھیجوا دیا بھارتی شہروں کی میتوں کے انکار پر یو اے میں بھارتی سفیر بھی حیرت زدہ رہ گئے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں تین بھارتی شہری مختلف وجوہات کے باعث ہلاک ہو گئے بھارتی سفیر کی جانب سے میتیں بھارت بھیجی گئیں تاہم بھارت نے انہیں وصول کرنے سے انکار کرتے ہوئے واپس یو اے بھیجوا دیں جس پر بھارتی سفیر بھی ہی حیران رہ گئے بھارتی سفیر نے کہا کہ معلوم نہیں میتیں کیوں میتوں کو واپس کیوں بھیجا گیا تینوں بھارتیوں کی موت کرونا ویرس سے نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کرونا ویرس کے بعد سے جاری ائرپورٹ پروٹوکول کی وجہ سے یہ میتیں واپس بھیجی گئی ہوں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واضح رہے بھارت میں کرونا ویرس کے مریضوں میں تک تشویش حد تک اضافہ ہوا ہے متاثرین کی تعداد چوبیس ہزار سے تجاوز کر گئی ملک میں وبا سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو بہتر تک پہنچ گئی تفصیلات کی مطابق بھارت کرونا ویرس سے تیزی سے متاثر ہو رہا ہے خبرزہ جنسی کے مطابق بھارت میں کرونا ویرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد مزرسل اضافے کے بعد ستائیس ہزار سے بھی اوپر چلی گئی تعداد آدھ و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئی ہے پھرنے اب ہم چلیں گے اپنی نیسٹ اپ ڈیٹ کی طرح ہم متحدہ عرب امارات میں روزے کا احترام نہ کرنے والوں کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا گیا امارات میں رمضان مبارک کی حرمت کا خصوصی خیار رکھا جاتا ہے اور جو لوگ حکومتی قوانین اور زوابط کی خلاورجی کرتے ہیں انہیں قید اور جرمانے کی سزا بھوکتنا پڑتی ہے دبئی میں انسپلٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امارات میں مقیم تمام مسلم و غیر مسلم رمضان سے متعلق قوانین کا خصوصی خیال رکھے ہیں وفاقی قوانین کے تحت رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھانے پینے کی ممائنہ تہہے اگر کوئی شخص کسی پبلک مقام پر کھاتا پیتا نظر آیا تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا قانون کے مطابق رمضان کے دنوں میں پبلک مقامات پر کھانا پینا جرم ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کو ایک ماہ جیل میں رکھا جائے گا اور ان سے دوہزار درہم کی رقم بطور جرمانہ وصول کی جائے گی اگر کسی جگہ پر روزے کے دوران کھلے عام لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا تو اس جگہ کو بھی سیل کر دیا جائے گا مملکات میں موجود تمام گزائی مراقعہ رسٹوران اور کیفہ کے علاوہ دکانوں کے مالکان کو بھی ہدایت کر دی گئی روزے کے تقضیز کا خاص خیال رکھیں کسی بھی کہا کو اپنے تیجاتی مراقعہ کے اہتے میں کھانے پینے کی اجازت نہ دیں قانون کے مطابق روزے کے اوقات میں خود کھانے پینے والوں کے علاوہ دوسروں کو بھی کھانے پینے کی ترغیب دینے والوں کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا تمزان کے دوران روزے کے حرمت کو یقینی بنانے کے لیے کھانے پینے کا کوئی بھی مرکاد یا مرکد بند کیے جا سکتے ہیں مینسپلٹی نے مینسپلٹی نے غیر ملکیوں کو بھی تحقیل کی وہ رمضان کے رمضان مبارک کے دوران کھلے ہم کھانے پینے سے گریز کریں اب ہم چلیں گے اپنی نیسٹ اپ ڈیٹ کے طرف عرب امراض نے بھارتی تاجر آر شیٹی بی آر شیٹی کے اساس سے منجمد کر دیئے متحدہ عرب امراض کے مرکزی بینک نے ملک میں کام کرنے والے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھارتی کاروباری شخصیت ایم این ایم سی ہیلتھ کیار گروپ کے بانی اور سابق چیرمین بی آر شیٹی کے تمام بینک ایکاؤنٹس منجمد کر دیں میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی بینک ہدایت میں شیٹی کے شیٹی کے ایکاؤنٹس کے ساتھ ان کے خاندان کے کھاتے اور ان کی ملکیتی کمپنیوں کے بینک کھاتے بھی منجمد کر دیئے گئے ہیں مرکزی بینک بینک نے بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے کمپنیوں کے سینر عہددار اور منتظمین کے بینک کھاتے بھی منجمد کرنے کا حکم دیا حال ہی میں ایم این سی نے چھ ارب ساٹھ کرو ڈالر کے کرد کا انکشاف کیا تھا جو جو جون تھرٹیس جون دوہزار انیس کو ہیلتھ کیار گروپ کے ابوری مالی ڈیٹا ظاہر نہیں کیا گیا تھا نو اپریل کو بردینے کے سپریم کورٹ نے ابو زیبی کمرشل بینک کی طرف سے کی کہ درخواست کے جواب میں این ایم سی پر جوڈیشنل گارڈ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کمپنی نے کوئی اعتراض نہیں کیا بی آر شیٹی جو برطانیہ میں سنگین مالیاتی اسکنڈل میں ملوث ہونے کے الزام کا سامنا کر رہے ہیں حال ہی اپر اس بیان میں بتایا تھا کہ وہ پروازیں کھلتے ہی عمرات واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم سنیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ یہ ہمارے اس بلٹن کی آخری اپ ڈیٹ ہے دوبی والوں نے کرونا مریض دونڈنے کا نوکھا طریقہ ایجاد کر لیا دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی شناکت اور تشخیص ایک وقت طلب اور مشکل مرحلہ ہے جب تک کسی کرونا مریض میں بیماری علامہ ظہر ہوتی ہیں تب تک وہ درجنوں افراد کو بھی لاعلمی میں اس ویرس سے متاثر کر چکا ہوتا ہے تاہم دوبی والوں نے کرونا کے مشتبہ مریضوں کا پتہ چلانے کے لیے انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا میں ایک مسیحات کے عملے نے کرونا ویرس کے متاثرین کی جانج کے لیے سمارٹ ہیلمٹ کا استعمال شروع کر دیا اس ہیلمٹ کی مدد سے کرونا ویرس سے متاثر افراد کی بہ آسانی نشان نہیں ہو سکے گی ہیلمٹ پہننے والا اہلکار جب کسی آس پاس موجود بندے کی طرف دیکھے گا تو اس کے دیکھتے ہی دور کھڑے انسان کا جسمانی درجہ حرارت کی جانج ہو سکے گی یہ ہیلمٹ ایک منٹ میں دو سو افراد کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتی ہے تبی خدمات کی دبائی ادارے کی دبائی ادارے کے ایکجیکٹیف ڈائریکٹر خلیفہ بن درراس نے بتایا کہ طبیعی امداد پیچ کرنے کرنے والے صحت اہلکار مریضوں کو چیک کرتے وقت سمارٹ ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں یہ سمارٹ ہیلمٹ مسنوعی زہانہ ٹیکنالوجی سے لے سائز ان کا مزید کرنا تھا کہ سمارٹ ہیلمٹ کی بطولہ شعبہ صحت کے اہلکاروں کو نائے کرونا ویرس سے لگنے سے تحفظ حاصل ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سمارٹ ہیلمٹ کو دبائی میں اس وقت تجارباتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس سمارٹ ہیلمٹ کی تیاری کے لیے ارٹیفیشل انٹیلیجنس مسنوعی زہانت کی مدد لی گئی ہے الیکٹرونیکس اور موبائل فون پر سمارٹ فون سمارٹ پروگرام کے ساتھ مرتوب اس ہیلمٹ کے ذریعے کسی بھی شخص پر صرف نظر ڈال کر اس کے جسم کا درجہ رد معلوم کیا جا سکتا ہے اس طرح صحت اہلکار کو ریویدی طریقے سے کرونا مریض کے جانچ کرنے میں جو اس موزی ویرس سے متاثر ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس ہیلمٹ کے استعمال سے مطالق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کو دیکھ کر اس جدید ٹکانل اندیس ہیلمٹ کے فادیت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ہے تب تک آپ کا ویف سے چاہے جز اللہ حافظ و ناصر